سبزی منڈی کا حال دکھا دیتی ہوں یہ بہت پرانی سبزی منڈی ہے یہاں تک آپ کو یہ کپڑے بھی مل جائیں گے کپڑے فیصلہ پا دیں گے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ کو ہر جوسر ہر مشچی یہ تھوڑے سے برطن بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ برطن بھی ملتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ اور آج میں آپ کو لے کیا ہی ہی اکیٹا کی سبزی منڈی میں اور دکھا ہوں گی کہ پہاڑی لوگوں کی سبزی منڈی کیس طرح ہوتی ہے جیسے آپ کی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے یہ تو آپ نے مجھے کمنٹ کے بتانا ہے لیکن میں آپ کو اپنے شہر کی سبزی منڈی کا حال دکھا دیتی ہوں یہ بہت پرانی سبزی منڈی ہے بہت بہت پرانی سبزی منڈی اگر کہا جائے کہ یہ پہلی سبزی منڈی تھی تو واقعی کوئٹا کی پہلی سبزی منڈی تھی جس میں آپ کو ہر چیز ملتی ہے یہاں آتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیچ کھٹاتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور عجیب الجھنسی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو گورس فیش ہر طرح کی سبزی مل جائے گی اور ایون تک آپ کو یہ کپڑے بھی مل جائیں گے کپڑے فیصلہ بادی کے ہوتے ہیں لیکن میں نے ایک دو دفعہ لیا ہے لیکن میرے لئے بلکل بھی اچھے نہیں رہے میری طرف سے بلکل بھی ریکمینڈٹ نہیں ہے اگر آپ نے لیے ہیں کوئٹا شہر سے یہاں کے سبزی منڈی سے جسے کانسی روٹ پلی سبزی منڈی بھی کہا جاتا ہے اور فیصلہ بادی کے دکانوں سے تو مجھے بتائیے گا میرا تو ایکسپینس بہت زیادہ برا رہا کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسف دے رہے ہوتے ہیں اور کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں تھی اب جیسے برینڈ کپڑے لے رہے ہونا ایسا لگتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے کپڑے بھی اور یہاں کے نہیں ہوتے یہاں کے لوگ کوئٹا کے باہر کے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ جو دریاں کمبل وغیرہ جو ملتے ہیں وہ یہاں ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک بارڈر سے آتے ہیں اب میں آپ کے لئے یہاں ہوں دبائی مارکٹ جی ہاں کوئٹا میں ایک مشہور ہے دبائی مارکٹ جہاں پہ کیا کیا ملتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤ گے نہیں کہ یہاں پہ لائٹ جگہی ہوئی ہے تو ہم دوسری طرف سے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ کو ہر جوسر ہر مشین اچھا یہاں پہ آج کل کیا چل رہا ہے آج کل کیا بارڈر بند ہے تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تو بند ہے تو بارڈر بند ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بارڈر سے آتی تھی اور آ رہی ہیں نہیں کہ وہ کسی کراچی کے سائٹ سے آ رہی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے جو یوسفل چیزیں ہیں یوسکن کے بعد جو چیزیں آتی وہ بھی انہوں رکھی ہوئی ہیں اور جو دو نمبر چیزیں ہوتی ہیں نہیں جو کوالٹی میں اچھی نہیں ہوتی وہ بھی یہاں رکھی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کی چیز ہے لیکن آپ اگر کوئی ٹیک کے باہر سے لائے تو رکھتے ہیں اور یہاں شاپنگ کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے شاپنگ نہیں کرنے چاہیے جب تک آپ کے پاس ایکسپیڈینس نہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی مقامی بندہ ہے علاقہ بندہ ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کمپلیٹلی گائز کر سکتا ہے کہ یہ بارڈر کی چیز ہے یا نہیں ہے یہاں بھی بلکل ہندیرہ ہے یہاں بھی میں مزید آپ کو بارڈر کی چیزیں دکھاؤں گی کچھ بارڈر کی چیزیں ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی یہ تو آپ کو جج کرنا پڑے گا اگر اچھا دکاندار ہوگا تو وہ آپ کو ریالٹی بتا دے گا کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بارڈر کی چیزیں یہ نہیں ہیں یہ کراچی سے واپس آئے گا یہاں بھی ویکیوم ہے کچھ ویکیوم جو ہے وہ واقعی بارڈر سے آئے بھی تھے اور آپ یقین کریں کچھ چیزیں ایسی یہاں پہ کمال کی مل جاتی ہیں جو کوئی اور آپ کو ملیں گی بھی نہیں تو یہ دبائی مارکٹ کبھی طرح سے لگتا ہے واقعی ہم دبائی سے شاپنگ کر رہے ہیں اگر آپ کو خریداری کرنے آتی ان مشینوں کی تو یہاں پہ ہر قسم کی مشین کوکنگ رینج اووان، مایکرو ویو، فرائر آپ کو ہر چیز میں کہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو کہیں نہ مل رہی ہوں لیکن صرف صرف آپ کو لینے کا طریقہ آنا چاہیے ادروائز تو آپ لوٹے جاؤ گئے تو اچھا ہاں پہ میں ابھی تھوڑے سے برطن بھی آپ کو دکھا دیں تو یہاں پہ برطن بھی ملتے ہیں لیکن برطن کچھ جو ہوتے ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے یہاں کے ہی آپ کو مل جاتے ہیں یہاں شششے کی مرد میں مل جاتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کونسی چیز کیسے لے یہ جو آپ کو سمجھیں برطن نظر آ رہے ہیں یہ بارڈر کی نہیں ہے یہ کراچی یا لاہور سے آتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں سے لینے ان کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو آپ کو ضرورت ہے اگر آپ لینا ہے تو مال سے لے لیں ابھی میں نے کہا کہا چلو بھی مشین بھی بتا کر لیں کیونکہ آٹومیٹک مشین کا بڑا فیشن چل رہا ہے تو میں نے کہا آپ کو ساتھ چاہتی ہوں اور بتائے گا یہاں پہ میں نے تمام فریج بھی ہیں فریج میں نے لینے نہیں تھی میرا فریج بہت اچھا ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں ایک شاپ پہ آئی ہوں تو اوپر چلتے ہیں ان کے پاس آٹومیٹک مشین بہت سے آتا تھی تو ان نے کہا ہمارے اوپر والے پورشن میں تو میں آپ کو اوپر والے پورشن میں لے کے جا رہا ہوں اچھا کوئی ٹال الحمدللہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتے ہیں تو یہاں پہ لوگ بھی آن لائن ہی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رہا تو وہ مجھے آٹومیٹک مشین لیں تھی تو انہوں نے مجھے دکھائیے ڈالنس کی آپ سے میں شیئر اس لئے کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ لی ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کا ایکسپرینس آپ کے ساتھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں پہ بہت سے لوگ کہا رہے ہیں کہ آٹومیٹک مشینیں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور انہوں نے اور بھی مجھے ہائر بھی دکھائی اور ایک یہ بھی مجھے دکھائی ڈالنس کی تھی تو انہوں نے کہا آپ ڈالنس کی لیں کیونکہ ڈالنس اچھی کمپنی ہے اور اس کا اب تک شکایتیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آٹومیٹک مشین پانی بہت زیادہ لیتی ہے لیکن آپ صرف بہت زیادہ خریش کرتی ہے لیکن آپ کی ٹائم کا بجٹ بھی تو کرتی ہے ٹائم آج کل ٹائم جو ہے وہ منی ہے ٹائم منی نہیں ہے ٹائم منی ہے مجھے تو دل تو میرا بہت کر رہا تھا اچھا میں نے یہ آپ کو ویکیوم کھا رہی ہے یہ میرے پاس بھی ویکیوم ہے لیکن وہ بلکل بھی فضول نکلا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ویکیوم ہے جو میرے پاس یہ جی این کا ویکیوم ہے شاید وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے میں نے ان سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ویکیوم ہے آپ کے پاس یہ ویکیوم ہے ابھی جی بہت شام ہو چکی ہے بلکہ رات ہو گئی ہے ابھی بھی کوئٹہ کی جو رون کے وہ تھوڑی سی بحال ہیں تو تھوڑی تھنڈی تھنڈی ہے تو دل کی آئیے ہم نے لسی پی لسی بہت زبدیس لملائی دار لسی جی میں جو ہے وہ پھیکی لسی بھی نہ پسند کرتی ہوں جبکہ میرے جو میعہ صاحب ہیں وہ نمکین لسی نہیں پیتے بلکہ وہ میچھی لسی پیتے ہیں تو یہ جو چاند استار ہے اور اتنا چھوٹا سا بلوک تھا جس میں میں نے اپنے تھوڑا سا اپنے کوئٹہ شہر دکھایا تو آپ نے مجھو اتانا ہے کہ آپ کو یہ کوئٹہ شہر کیجئے تھوڑی سی رونکے تھوڑی سی بزار کیسے لگے ضرور کمنٹ کریں کہ پیٹھائیے گا نیکس ویڈیو تک نیکس ویڈیو تک زیادہ دیں اللہ حافظ